ڈیر سٹورنٹس آج ہم کلاس 11 پلیٹیکل سائنس کے سی بی ایس ای ایکزیم میں آنے والے ٹاپ ٹونٹی ایم سی کیوز کو ان کے انصار کے ساتھ ڈسکس کریں گے نمبر ون انڈین کانسیچوشن کا جو پری ایمبل کا آئیڈیا ہے یہ کون سے کانسیچوشن سے بارو کیا گیا تو یہ یو ایس کانسیچوشن سے بارو کیا گیا امریکہ کے کانسیچوشن سے پری ایمبل کانسیچوشن کے اندر آئیڈ کرنے کا آئیڈیا بارو کیا گیا نمبر ٹو The Freedom of Speech and Expression in Indian Constitution Falls Under Which Article то Freedom of Speech اور ایکسپریشن کے بارے میں انڈین کانسیچوشن کا آرٹیکل 19 بات کرتا ہے کونسا آرٹیکل Freedom of Speech اور ایکسپریشن کے بارے میں ہے آرٹیکل 19 نمبر تین جو انڈین کانسیٹوشن ہے وہ پورے ملک کو کیسے چلانا ہے اس کی بیسز پروائیڈ کرتا ہے اور عام طور پر دنیا کے جتنے بھی کانسیٹوشن ہیں وہ گورننس کے بارے میں ہی فنڈامنٹل لاز کو ایکسپلین کرتے ہیں نمبر فور دی کنٹری دیٹ فالوز ایف پی ٹی پی فرسٹ پاسٹ دی پوسٹ الیکٹورل سسٹم اس یوکے یوکے کے اندر فرسٹ پاسٹ دی پوسٹ الیکٹورل سسٹم کو پریکٹس کیا جاتا ہے انڈین پرائم منسٹر جن کا سب سے لانگسٹ ٹینیور رہا وہ کون سے ہیں تو وہ ہیں جواہر لال نہرو ہنگ ہاؤس یا ہنگ پارلیمنٹ اس کا مطلب کیا ہے ہنگ پارلیمنٹ ایک ایسی پارلیمنٹ کے لیے کہتے ہیں جہاں پر کوئی ایک پارٹی میجارٹی آف دا سیٹس حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے اور اس میجارٹی پارٹی کو یا اس بڑی پارٹی کو کسی دوسری پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کے ضرورت پڑتی ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کے اندر جو ججز کی سیلوریز اور الانسز ہیں وہ کیسے ڈیٹرمن کیے جاتے ہیں کونڈ ڈیٹرمن کرتا ہے کیا اگزیکٹیو ڈیٹرمن کرتی ہے پریزیڈنٹ ڈیٹرمن کرتا ہے یا جوڈشری ڈیٹرمن کرتی ہے تو اس کا انسر ہے نو بلکہ پارلیمنٹ ڈیٹرمن کرتی ہے انڈیا ججز کی سیلوریز اور الانسز ہریانہ کے اندر جو رورل لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے وہ بیسیکلی تین لیولز پر مشتمل ہے اس لیے اس کو تھری ٹیئر سسٹم کہتے ہیں ہریانہ کے اندر کون سا رورل لوکل گورنمنٹ سسٹم ان پریکٹس ہے تھری ٹیئر سسٹم انڈیا کانسیٹویشن کا جو امینڈمنٹ پروسیس ہے وہ آرٹیکل تھری سکسٹی ایٹ ایکسپلین کرتا ہے امینڈمنٹ پروسیجر آرٹیکل تھری سکسٹی ایٹ ایکسپلین کرے گا انڈین فیڈرلزم کانسیٹویشنلی نہ تو سیمیٹرک ہے نہ ہی اسیمیٹرک ہے بلکہ نن آف دی آب آفشن یہاں پر اپلیکی بل ہوگی کیونکہ کئی جگہ پر انڈین جو فیڈرلزم ہے وہ سیمیٹرک ہے اور کئی سٹیٹس کے اندر جو ڈسٹیبیشن آف پارس کا پیٹرن ہے وہ اسیمیٹرک ہے سو اس لیے ہم سیمیٹرک یا اسیمیٹرک کو چوز نہیں کریں گے this is not the correct option is none of the above a new threat to freedom that has emerged in the contemporary world is terrorism جو نیا خطرہ ہے ازادی زہار رائے کو وہ ہے terrorism یہ کون ہے she is a political prisoner feminist writer no political philosopher no human rights lawyer no political prisoner yes انڈیا کے اندر جو agrarian reforms introduce کروائے گی اس کا ایم کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ جو unequal relation ہے agriculture میں اسے مکمل طور پر eliminate کرنا ختم کرنا free market is a product of تو یہ socialism کے product نہیں ہے feminism کے product نہیں ہے patriarchy کی product نہیں ہے rather it is a product of neo-liberalism civil rights are given to the individual by state civil rights وہ ہوتے ہیں جو کہ state نے آپ کو دیئے ہوتے ہیں یہ natural rights نہیں ہیں جن کو آپ یہ کہہ لیں کہ یہ nature نے یا god نے آپ کو دیئے ہیں rather یہ وہ rights ہیں جو کہ state نے آپ کو دیئے ہیں ان کو ہم civil rights کہتے ہیں citizenship in India may be lost مردی فالنگ کنڈیشن ماریج لانگ ایبسنس ایڈاپشن تینوں کیسیز میں سیٹیزنشپ آپ کا اپنی حتم کر سکتے ہیں آپ کے سیٹیزنشپ حتم ہو سکتی ہے so all of the above the german nation was first unified by پروشیہ اس کا correct answer ہے پروشیہ the hindutwa is advocated by تو یہ بی جے پی بارتیا جنتہ پارٹی نے اس کو advocate کیا اور still اس کو advocate کرتی ہے what is very essential for the progress of humanity humanity کی progress کے لئے سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہے وہ ہے peace peace ہوگی تو progress ہوگی the melting of arctic and antarctica may cause famines droughts earthquake floods and submergence of low lying areas droughts تو اس کا جو سب سے correct answer ہے وہ ہے droughts یعنی کہت اور خوشک سالی کا پیدا ہو سکتی ہے arctic melt ہونے کی وجہ سے take care اللہ حافظ